قرض لینا کب جائز ہے محمد عرفان کشمیر سے قرض کے صورت میں لینا چاہیے اور قرض ادا نہ کرنے کی کیا وعیدیں ہیں بھائی محمد عرفان بلا ضرورت قرض لینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے اللہ تعالی کو استغناء پسند ہے قرض عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں اور مقراز کینچی کو تو قرض کو قرض اس لئے کہتے ہیں کہ محبت کو کاٹتا ہے آپ کا کوئی بہت جگری یار ہوگا نا جب آپ اسے قرض لیں گے تو آپ کو وہ عجیب سا لگنے لگے گا جب تک قرض نہیں لیا تھا آپ کو اسے امید تھی کہ یہاں سے مجھے پیسے ملیں گے تو آپ کو دنیا میں اس سے اچھا کوئی بھی نہیں لگے گا لیکن جس دن آپ نے اس سے پیسے لیے تو جہاں بھی وہ نظر آئے گا دنیا کا سب سے قابل نفرت انسان آپ کی نظر میں وہی ہوگا آپ کہیں گے پتہ نہیں ہر جگہ آج کل یہی کیوں نظر آ رہا ہے مجھے خواب میں بھی وہی آئے گا نماز میں بھی آپ کو وہی نظر آئے گا ہر جگہ آپ کو وہی نظر آئے گا جہاں بھاگیں گے آپ کو اس کی صورت نظر آئے گی تو یہ کیا کرتا ہے قرض محبت کو کاٹ دیتا ہے اس لیے اچھی چیز نہیں ہے اور قرض لے کے نہ دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی یہ ظلم قرض ادا کرنے کی صلاحیتوں پھر بھی ادا نہیں کرتے آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے اور صحیح حدیث میں آتا ہے ظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا قرض لے کے واپس نہ کرنا اتنا برا حمل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ ماف ہو جاتا ہے مگر قرض ماف نہیں ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قرض لے کے دنیا سے جاتے تھے ان کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جب تک ان کا قرض ادا نہیں ہو جاتا تو بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے تو کتنے شدید جرم ہیں اور آج لوگ قرضیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی ہے پس اسی پر عمل کریں قنات کے ساتھ انسان کو گزارا کرنا چاہیے